نمسکر کسان بھائیو ہندوستان سکس ایگرو کمپنی کے یوٹیو چینل پہ میں گزاند آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں ہمارے یوٹیو چینل پہ سسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہم لوگ آپ کو ویڈیو کے مادیم سے بھاگوانی فصل اور فروٹ کے بہت سارے بھگیچوں کے بارے میں آپ کو جانکاری ہم لوگ دے سکیں آج ہم دوستو تھائی پلویر کے بارے میں جانکاری لے کے آئے ہیں اور اس پلانٹ کے علاوہ ادھر کسی پلانٹ کی بھی آپ کو جانکاری چاہیے پلانٹ پرچس کرنا ہے فروٹ پرچس کرنا ہے یا کوئی بھی جانکاری لینا ہے کانسلٹنسی کے بارے میں پوچھنا ہے کیسے اسے مینٹن کرنا ہے اس کے بارے میں جانکاری لینا ہے تو اس نمبر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کانٹیک کر سکتے ہیں ویب سائٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور پوری جانکاری لے سکتے ہیں آج ہم دوستو تھائی پ پلویر کسان بھائی ایک بیر کی برجاتی ہے اس فروٹ کا ویٹ لگ بھاگ 200-300 گرام ہوتا ہے اور سال بھر میں نومبر دسمبر سے لے کے فروری ماز تک یہ فروٹ چالو کرتا ہے اور ایک اکڑ میں ساڑھے سات سو سات سو پلانٹ کم سے کم لگتے ہیں جس کا دین سٹی لگ بھاگ دس بائی چھے رکھنا ہوتا ہے فروٹ کا دیکھے جائے تو اس ٹائڈنگ جو کرتا ہے تو چھے منت میں ہی وہ چالو کرتا ہے بٹ ہمیں ون یار میں کے بعد میں فروٹنگ لینا ہے پلانٹس لگ بھاگ ایک پلانٹ سے دیکھے تو 15-20 کیجی تک پلانٹ میں فروٹنگ دیتا ہے اور دس سے ساڑھے دس ٹن مال نکلتا ہے سال بھر میں فروٹ کی سنکیہ دیکھیں تو 5-6 سال کے بعد 70-80 کیجی تک مال جائے گا اور پلانٹ کی ٹوٹل لائپ 20 سال ہوتی ہے اور ریگلر فروٹنگ وہ دیتا ہے جس کی گزان بھائی کو کانٹیک کرنا ہے اس نومبر سے کانٹیک کر سکتے ہیں مارکیٹ بولی تھا اپلویر کا بہت اچھا ہے ہم پلانٹ وینفیکچر ہیں پلانٹ سپلائر ہیں پلانٹ سپلائر ہم لوگ کرتے ہیں